آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہ تو یقیناً جانتے ہوں گے کہ ہماری سوچ نہ صرف ہماری شخصیت کو مصبت یا منفی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر اثر انداز بھی ہوتی ہے خاص طور پر وہ سوچ جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے سال 2017 میں ماہر نفسیات ایلیا کریمر نے ایک ریسرچ میں یہ ثابت کیا ہے کہ انسانی سوچ اس کی ذہنی اور جسمانی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیسے احساسات رکھتے ہیں کیا ہم اپنے بارے میں ایک خوبصورت سوچ کو اختیار کیے ہوئے ہیں خودتوکیری انسان کو پرعتماد شخصیت بناتی ہے جو کہ انسان کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں کامیابی اور خوشی کا باعث بنتی ہے ایک فرد دو تہاں سے خودتوکیری کے تجربات سے گزرتا ہے ایک جس میں فرد اپنے لیے بہت اچھا سوچتا ہے اور اپنے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے جبکہ دوسری میں فرد اپنے لیے برا سوچتا ہے اور اپنے بارے میں بری رائے رکھتا ہے جو انسان اپنے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہو وہ ایک بر اعتماد شخصیت کا مالک ہوتا ہے اور اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں کامیاب ہوتا ہے لیکن وہ فرد جو اپنے بارے میں برا سوچتے ہیں وہ اکثر ادم تحفظ اور ادم اعتمادی کی وجہ سے ناخوش رہتے ہیں ان کی یہ سوچ انہیں ڈپریشن اور پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان اپنے بارے میں بری رائے کیوں رکھتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو انسان کی منفی سوچ کو بھارنے میں اہم گردار ادا کرتے ہیں جیسا کہ جب فرد کا مزاگ اڑایا جاتا ہو جب فرد کو نظر انداز کیا جاتا ہو جب اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے جب اس کو جذباتی اور جسمانی سزا دی جاتی ہو فرد سے جب یہ توقعات کی جائیں کہ وہ ہر کام کو پہترین انداز میں ہی کرے گا اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد اپنے اردگرد کے محول سے متاثر ہو کر اپنی بارے میں رائے قائم کر لیتا ہے برعکس اس کے ایلون روز ویلٹ جو کہ ایک رائٹر اور ہیومن رائٹ ایکٹوز تھی ان کے مطابق کوئی بھی دوسرا فرد انسان کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود ایسا نہ چاہے اس لیے فرد کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے فرد یا محول کا اس قدر اثر نہ قبول کرے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے اگر فرد احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک دامات اپنائے اور اپنے بارے میں اچھی رائے قائم کرے نمبر ایک سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ انسان اپنا باغور تجزیہ کرے اور اپنی غلطیوں اور کوتہیوں پر اپنے آپ کو معاف کر دے نمبر دو فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اہم مانتے ہوئے نہ کہنا سیکھیں نمبر تین خود پر یقین رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو آسمائیں نمبر چار اپنی زندگی کے لیے نئے مقاصد کا انتخاب کریں اور نئی مہارتوں کو سیکھیں نمبر پانچ اپنی غلطیوں پر پشتانے کے بجائے ان سے سبق حاصل کریں نمبر چھے تنقید کے مصبت پہلو پر غور کریں نمبر ساتھ کامیاب لوگوں کی آدات کو اپنائیں نمبر آٹھ اپنا موازنہ کسی سے نہ کریں نمبر نو مصبت سوچ کو اپناتے ہوئے منفی سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں نمبر دس ایسے لوگوں سے تعلق کم کر دیں جو ہر وقت منفی الفاظ کا استعمال کرتے ہوں دنیا میں دو قسم کی افراد ہوتے ہیں ایک وہ جو کہتے ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتا اور دوسری قسم کے افراد وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں جو میں نے کیا اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سے انسان بننا چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں شکریہ